اس ویڈیو میں بات کریں گے ویلیم بلیک کے بارے میں تو ویلیم بلیک رومنٹک پیریٹ کے ایک رائٹر تھے بہت فیمس رائٹر تو فرنس اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ہسٹری نہیں بتاؤں گی ویلیم بلیک کی لیکن ان کا ہم صرف لیٹریچر میں دیکھیں گے کہ لیٹریچر میں انہوں نے کیا رول بلے کیا تو جب بھی آپ نے کسی رائٹر کو لیٹریچر میں اس کی بارے میں کچھ بتانا ہو تو آپ نے یہ نہیں بتانا ہوتا کہ وہ کب پیدا ہوا اس نے کیا کیا اس کی فیملی بیگراؤنڈ تھا آپ نے جسٹ بریفز اگر کوئی اس کے ہسٹری بتانی بھی ہے تو وان یا ٹو لائن میں بتانی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا سارا لیٹریٹی ورک ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح ویلیم بلیک کے بارے میں گھریں گے اور بھی بہت سے رائٹرز جو ہیں آپ کو میری چینل پر ملیں گے جو کہ آپ لیٹریچر سے ریگارڈنگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہیلپل ہیں تو ویلیم بلیک سٹارٹ کرتے ہیں ویلیم بلیک جو ہے انہوں نے اپنی لیٹل سے مطلب ہول لائف میں اتنی اچھیومنٹ نہیں انہیں ملی تھی جتنی انہیں ٹونٹی ایتھ سنشری میں ملی کیونکہ ٹونٹی ایتھ سنشری میں انہوں نے ایک نیو یارنہ جو ہے نیو قسم کے پورٹری لکھنا شروع کی تھی جس کے وجہ سے وہ بہت جلدی انہیں پاپلارٹی ملنے شروع ہو گئی تھی اب انہوں نے مطلب اگسٹن ایج کی جو پورٹری لکھی جاری تھی اس کو انہوں نے بلکل ریجیکٹر دیا انہوں نے ایک نیو قسم کی پورٹری جو ہے لکھنا شروع کی اور اسی لئے کہا جا رہا ہے انڈیویڈنگ انڈیویڈل ویو آف دا ورلڈ تو یہ ڈیفرنٹ کائنڈ کی پورٹری تھی جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پاپلارٹی ملنا شروع ہوئی انہوں نے اپنی پورٹری میں بہت زیادہ سیمبلزم کے یوز کرتے تھے سیمبلز جو ہیں چلڈرن کے لیے انہوسنس اور چلڈرن کے لیے یوز ہوتا تھا مطلب انہیں چلڈرن کی انہوسنس کو شو کرتا تھا اس کے بعد فلورز کے لیے لیمز اور اسی طرح سیزن کے لیے وہ کیا یوز کرتے تھے سیمبلز یہ ایک ان کی بہت ہی امپورٹنٹ فیچر آپ کہہ سکتے ہیں کریکٹری سٹکسی ان کی لیٹرچر کی اسی طرح اپریشن اینڈ ریشنلزم کے بارے میں انہوں نے سیمبلزم کے دھرو اپنی پورٹری میں بات کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریشل سسٹم جو ہے آج کل ہے ابھی بھی چل رہا ہے تو اپریشن مطلبان جسٹس جو اس ٹائم پر چل رہی تھی ان ساروں کو وہ سیمبلزم کے دھرو اپنی پورٹری میں بتاتے تھے اب بلیکس کی آپ کو پتہ ہے بہت ہی فیمس بیس ناؤن پوائنٹ تھی دا ٹائگر جس میں ٹائگر کو انہوں نے از ای سیمبل یوز کیا تھا اور ابھی بھی ہم اس پوائنٹ کو پڑھتے ہیں موسٹلی لوگوں جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے دا ٹائگر پوائنٹ ضرور پڑھی ہوگی تو اس میں انہوں نے بہت ہی حبصورت سے سیمبل یوز کیا تھا سیکنڈ ٹین کہ ان کی والیم سے سانگس آف اینوسنس آنڈ ایکسپریئنس جس میں انہوں نے بہت ہی اپنی ابیلیٹی کے طرح ایسے ہیومن سائٹ کو ہیومن ایکسپریئنس کو ایکسپلور کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ انہیں اپریشیٹ کیے بغیر نہیں جائے سکتا انہوں نے چائلٹھوٹ کے بارے میں پوائنٹری لکھی اسی طرح ان کی جو پوائنٹری تھی وہ بہت ہی زیادہ ایسی تھی کہ جس میں شوک آ رہا تھا کہ ایک انڈیویجول جو ہے اس نے کیسے انڈیسٹرل اور کمیشورل ورلڈ جو ہے وہ کریئٹ کیا اسی لئے اس سے ریلیٹیڈ انہوں نے پوائنٹھ لکھی تھی لندن انڈا چھری منی سویپر تو یہ ویلیم بلے کی پوائنٹس ہی اور ان کے لیٹری ورکس تھا بہت ہی مزے تھا لیٹری ورکس اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو لیٹریچر میں ان کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایمپورٹنسی رہتی ہے اگر آپ کو واقعی اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا